so talk about use of have, has, hat have کا استعمال اور has کا استعمال دونوں کا مطلب ایک ہی ہے have کا استعمال زیادہ فائل کے لیے ہوتا ہے اور has کا استعمال واحد فائل کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ فائل میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ we, you, they اور جو سنگلر حضرات ہیں وہ ہیں he, he, it or not دونوں کا مطلب سیم ہے یعنی کر چکا چکا پرفیکٹ کرنے کے لیے نا تھرڈ فارم لگانے کے لیے لیکن have کا استعمال کس کے ساتھ ہوگا زیادہ کے لیے just a minute have کا استعمال زیادہ فائل سے ہوتا ہے جبکہ has کا استعمال واحد نام کے ساتھ زیادہ فائل کیا ہوتے ہیں زیادہ فائل سنگلر سبجیکٹ کا نام دیا جاتا ہے پلورل سبجیکٹ اور سنگلر سبجیکٹ نیکس ٹائم ایسے ہم اس کو نام دے گے اب جو have ہے اس کا استعمال I, we, you, they یا پھر people یعنی کہ ایسے ناؤن جو collective ناؤن ہو ان کے ساتھ استعمال کر رہے گا has کا استعمال he, she, it why animal uncountable ناؤن کے ساتھ ہوگا سنگلر سبجیکٹ کون سے ہیں he, she, it سنگلر ناؤن ہے اور uncountable ناؤن ہے پلورل یا پلورل سبجیکٹ جو ہیں we, you, they پلورل ناؤن people, objects یہ ہوتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ نظر یہاں پہ آئے ہیں آپ کی have کا استعمال I, we, you, they اور people کے ساتھ ہے has کا استعمال جو ہیں وہ he, she, it why اور animal یا پھر uncountable ناؤن کے ساتھ ہوگا اب سنگلر سبجیکٹ کون سے ہیں سنگلر سبجیکٹ he, she, it اور پلورل سبجیکٹ we, you, they یہ ہیں میرے خیال میں آپ کو بہتر سمجھ آگئے ہوگی مجھے نہیں سمجھا رہی کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے یا نہیں میں اس وجہ سے ریپیٹ کروں کیونکہ مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ کو سمجھ آگئے ہیں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں have کا مطلب بھی وہی ہے has کا مطلب بھی وہی ہے اور دونوں ایک ہی مقصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں اگر ان کا مقصد زمانے کو چینج کرنا ہے تو یہ کوئی زمانہ کوئی بھی ہو اس میں کوئی بات اگر یہ work کے ساتھ استعمال ہوتے ہوں تو دونوں کا مقصد ایک ہوتے ہیں کہ اس نے کام کر لیا ہے he has done work ہم نے کام کر لیا we have done work بس he, she, it کے ساتھ has کا استعمال ہوگا اور i, we, you, they کے ساتھ have کا استعمال ہوگا زیادہ فائل کے ساتھ have کا استعمال اور جو واحد فائل ہوتے ہیں یعنی کہ he, she, it ان کے ساتھ has کا استعمال ہوگا let us talk about have, has and has have کا مطلب ہے رکھنا have کا استعمال دو جگو پہ کیا جاتا ہے ملکیت ظاہر کرنے کے لئے اور بطور امدادی فیل ملکیت ظاہر کرنے کے لئے یعنی میرے پاس ایک ہزار کتابیں ہیں تمہارے پاس کیا ہے تم کو میرا توفہ رکھ لینا چاہیے یہ لو ایک یہ ایک لاکھ لو اسے اپنے پاس رکھنا یعنی اگر ورب کے لئے استعمال کریں تو ملکیت ہوتا ہے یعنی کہ have کا مطلب ہے رکھنا اور have کی دوسری فارم ہے had پھر تیسری فارم had پھر چوتھی فارم having اور اگر اس کو امدادی فیل کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ زمانے کیوں چینج کرتی ہے جیسے i have taken t i had taken t i have taken t کا مطلب ہے میں نے چاہے پی لیا ہے i had taken t میں نے چاہے پی لی تھی تو ملکیت کو ظاہر کرنے کے لئے جو have کا استعمال ہوتا ہے نا یعنی ورب کے لئے اگر as a verb استعمال ہو یعنی میرے پاس ایک ہزار کتابیں ہیں تمہارے پاس کیا ہے تو اس کے لئے have کا استعمال ہوگا i کے ساتھ have کا استعمال ہوگا v کے ساتھ have کا استعمال ہوگا u کے ساتھ have کا استعمال ہوگا d کے ساتھ have کا استعمال ہوگا یہ bubbles میں آپ کو دکھایا گیا ہے circle bubble دیکھ لیں آپ نیچے ہیں left hand corner bottom میں نظر آگے ہیں لکھ لو اس کو have کے ساتھ استعمال ہونے والے file have plus i we you they اور یہ استعمال ہوتے ہیں i have a pen you have a pen they have pen we pen تو موجودہ زمانے میں ملکی اتصار کرنا اگر کہنا ہو کہ میں نے کام کر لیا i have taken i have done میں چلا گیا ہوں i have gone تم چلے کے you have gone وہ چلے گئے ہیں they have gone اگر کہنا ہو کہ وہ چلا گیا ہے singular پھر he has gone وہ چلے گئے ہیں she has gone has دونوں میں ڈیفرنس پہلے ہم کر چکے ہیں has کا استعمال دو جگہ پہ کیا جاتا ہے ملکیت ظاہر کرنے کے لئے بطور امدادی فیل ملکیت اس کے پاس ایک ہزار کتاب ہے he has thousand bucks تو اگر ہم بات کریں کہ میرے پاس ہے then i have تو has کے لئے جو ادھر بات بابلز میں دی گی ہے left hand corner bottom میں تو اس میں has کے ساتھ he has she has جی جی it has اور کوئی نام ہو جیسے ali has تو has کا استعمال ہوگا کن کے ساتھ he shit نام کے ساتھ یہ بھی دونوں جگہ پہ استعمال ہوتا ہے ملکیت ظاہر کرنے کے لئے یعنی کہ i have pen we have pen they have helicopter تو وہی ایسے hi has she has they have it has she has he has a table has four legs تو has کا استعمال singular سبجیٹ کے لئے have کا استعمال plural سبجیٹ کے لئے now let's talk about the use of have has had have imdadi fail have استعمال بطور imdadi fail کسی کام کو مکمل کر لیا یہ بتانے کے لئے استعمال کے جاتا i have taken breakfast they have eaten meal میں آج تک کر چکا ہوں i have taken breakfast وہ کھانا کھا چکے they have taken meal have small i have we have they have you have plus third farm then آپ کا فکرہ مکمل ہو جائے گا مجود آزمانے میں had had کا استعمال گزرے وز مانے کے لئے اور میرے پاس ایک زار کتاب تھی i had thousand books ان کے ساتھ جو فائل استعمال ہوتے i had you had we had they had now let's talk about the helping verbs of make and my to could make a small جو جب آپ اجازت چاہ رہے ہوں کسی کام کسی fail کو کرنے سے پہلے جو کچھ آپ پوچھ نا چاہتے ہیں جیسے کیا میں جا سکتا ہوں میں آ میں help you can can استعمال بھی same ہے لیکن تھوڑا سا یہ ability اور aptitude پہ آجاتا ہے جب آپ کچھ کر سکنے کی صلاحیت بیان کر رہے ہوں جیسے کہ i can beat him میں اسے ہرا سکتا ہوں he can run to وہ بھی بھاگ سکتا he can do this job وہ یہ کام کر سکتا ہے might or could might make his second form helping verb کے طور پہ جہاں پہ make استعمال ہے وہ might کار جاتا ہے اور could جو ہے یہ can کے جگہ پہ استعمال ہوگا گزر جس write it down good there is not much difference between may and might and can and could may استعمال might پہ آجاتا ہے can کا استعمال could بے ان کا استعمال اتنا مشکل نہیں اور فرق بھی اتنا زیادہ نہیں بس زمانے کا ڈیفرنس ہے جیسے may سے might can سے could اگر میں مجودہ زمانے میں بات کروں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں then you are going to use can I can do it I can do this work اگر میں کہ میں یہ کام کر سکتا تھا I could do this work then could کا استعمال لے گا اسی طرح میں کا استعمال اجازت لینے کے لیے کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں میں اس کو کر سکتا تھا اگر آپ کہتے I could do this work if you would have asked یا commanded اجازت طلب کرنے کے لیے میں اور اپنی طاقت اور صلاحیت برپور طریقے سے ظاہر کرنے کے لیے کیا کا استعمال ہوتا ہے میں یہ کام نہ کر سکتا I could not do this work میں یہ کام کر سکتا ہوں I can do this work can اور could میں فرق ہے can کا مطلب کر سکتا ہوں could کا مطلب کر سکتا اور I we you they he she it nam سارے جو سبجیکٹ ہیں can کے لیے بھی سمال ہو جاتے ہیں مجودہ زمانے میں اور I you they she it nam اور might میں صرف فرق کیا ایک صلاحیت کو ظاہر کرتا ایک اجازت لیتا اور ایک مجودہ زمانے میں اجازت لیتا ایک گزرے زمانے میں صلاحیت کو بھی دکھاتا اور اجازت بھی لیتا ہے